بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا حوست جوڈیر فاندیر آپ کو سپورٹس اوڈ کی ایک اور اپیسوڈ پر ویلکم کہتا ہوں ہاں جی سپورٹس کے حوالے سے کافی اپ ڈیٹ ہے آج سیکنڈ میچ پاکستان ورسی پاکستان بھی کھیلا جا رہا ہے فسکرشن کے لیے ہمارے ساتھ جو موجود ہیں ازار باجوہ اور رمائکوہ کا اسلام علیکم جی بہت شکریہ آپ دونے کے ٹائم کا اچھا میرا خیال ہے سب سے پہلے میچ کی بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا ایک اور ایک شو بان اف کنٹینشن جو تھا چیئرمن پی سی بی کے والے سے معاملہ وہ ختم نہیں ہو رہا اور چیئرمن جو مینجمنٹ کمیٹی ہے زکاہ شرف ان کی بھی نیوز آنا شروع ہو رہی ہے کہ ان کو عدے سے ہٹایا جا رہا ہے اس میں دو چیزیں ہیں کلیکشن کمیشن کی طرف سے بھی اسٹرکشن آئی کہ جو بھی جتنی بھی تقریہ ہم نے پانٹمنٹ دیکھی پلٹیکل پانٹ افیو سے اس کو ہٹایا جائے دوسرا یہ بھی بات آ رہی ہے کہ آئی پی سی منسٹری نے بھی ان کو نوٹیفیشن میں یہ کہا ہے کہ اس کو چینج کرنا چاہیے حالانکہ یہ پہلے جب پپل پارٹی کی گورنمنٹ تھی انہوں نے ہی ان کا نام ہمیں سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے نجم سیٹھی کی جگہ پہ ریپلیس کر واکنگ کو کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ جی میں اس ٹیم نجم سیٹھی صاحب جو تھے انہوں نے کہا میں بون اپ کنٹینشن زرداری صاحب ہو شباز شیف کے والے سے نہیں بننا چاہ رہا اگر لیٹس پوز ان کو ہٹا دیا جاتا ہے اب ان کو بھی اور یہ بھی کام اور دو بڑے ایونٹ ہمارے سر پہ کھڑے ہیں اور ہمیں سب معلوم ہے کہ اس شکر ورلڈ کپ جسٹ آراؤنڈ دا کارنر ہے تو نیا بندہ نئی پولیسی سب کچھ یہ کیسے ہوگا کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو سیکھیں اس کا شارٹ ٹیم پہ تو کوئی زیادہ امپیکٹ نہیں آئے گا جو یہ ساری چینجز ہوئی ہیں جانوری سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے نجم سیٹھی آئے پھر اس کے بعد زکاہ شرف صاحب آئے اب ان کے حوالے سے بھی ریومرز ہیں کہ شاید ان کو بھی چینج کیا جائے جو میرے خیال میں اس سارے سیناریو میں کریڈٹ آپ کی ٹیم کو جاتا ہے اس کے باوجود انہوں نے آن فیلڈ پرفارمنس کو اپنی لیڈ ڈاؤن نہیں ہونے دیا ہم نے نیوزلینڈ کے خلاف سیریز جیتی اس کے بعد ہم نے سرلنگا کے خلاف سیریز جیتی اور افغانستان کے خلاف بھی ہم اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور یہ نہ صرف ہمارے جو پلائنگ 11 ہے اس کو کریٹ جاتا ہے بلکہ ہماری ٹیم کے ٹیلنٹ کو بھی جو ہمارے پاس ٹیلنٹ کا پول ہے پاکستان میں اس کو بھی کریٹ جاتا ہے کہ اتنی زیادہ چینجز اگر کسی اور منیجمنٹ میں ہو رہی ہوتی ہے کسی اور ملک میں ہو رہی تو شاید وہ اپنی پرفارمنس کو اتنا کنسسٹنٹلی نہ منٹین کر سکتے لیکن اس کے باوجود جو ہماری ٹیم ہے انہوں نے بڑا اپنا پرفارمنس منٹین کی اور میرا خیال ہے اس سے ہماری ورلڈ کپ کی پریپریشنز پر کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا شخص میں ایک آج ہم نے دیکھا کہ صرف راز نواز صاحب کی جانب سے بھی لیٹر لکھا گیا پی ایم صاحب کو اور انہوں نے کہا انوارو حقاکر صاحب کو کہ یہ سکیو تقریری کو آپ برقرار رکھیں ان کو نہ آٹھائیں اور یہ بار بار چینجنگ بھی سوٹیبل نہیں اور ٹیم اچھا پرفارمنس بھی کر رہی ہے آپ اس میں کوئی پوائنٹ ایٹ کرنا چاہے ہیں دیکھیں میں دیفنیٹلی کہوں گی کہ ٹیم کو دیفنیٹلی کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ انڈر سچ پلیٹکل سیچویشنز انہوں نے پھر بھی رائز کی ہے ہم نے دیکھا کہ وہ جتنی بھی سیریز انہوں نے کھیلی ہیں باوجود کے جو پلیٹکل ٹرمال چل رہے ہیں اس کے باوجود انہوں نے جیتا ہے لیکن دیکھیں پھر بھی اور بابا رازم نے پہلے بھی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہمیں کوئی فرق نہیں بڑھتا ہم صرف فوکس کر رہے ہیں پوزیٹیو رہنے کے لیے ہم اس پہ توجہ نہیں دے رہے ہیں ہم نے پرفارم کرنا ہے اور کلیرلی وہ نظر آ رہا ہے گراؤن پہ فیلڈ پہ لیکن دیفنیٹلی آمم کیونکہ رولز بھی چینج ہوتے رہتے ہیں جس طرح چیزیں رن ہوتی ہیں کسی بھی آپ فیڈریشن کو رہے ہیں کسی بھی سپورٹس میں جب آپ بار بار اس طرح انسٹیبیلٹی آتی ہے کہ بار بار آپ چیئرمنٹ چینج کر رہے ہیں تو بہت زیادہ چیزیں بدلتی ہیں اور یہ کوئی وقت نہیں ہے کہ ہم چیزیں بدلیں جیسے آپ نے کہا کہ بہت ہی دو ضروری ایونٹس ہمارے سر پر آ رہے ہیں اور وہ بہت قریب ہیں ایسا کوئی وقت ہونا چاہیے جس میں ہم چینج کریں اور ہمیں پتا ہے کہ کرکٹ ایک بہت بڑی چیز ہے پاکستان میں اور ہمیشہ بات کرتے ہیں اور اپنے شوز میں ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے بہت بات کی کہ جتنی بھی پوائنٹمنٹ ہیں یہ کسی طرح پلٹیکل نہیں ہونی چاہیے ایک پروپر ان کا سسٹم ہونا چاہیے جس سے انڈیپینڈٹ ارگنیزیشن کی طرح ان کے الیکشنز ہوں اس کے طرح بندہ کینڈیڈیٹ ہوں آپ کے ریجن سسٹم آلیڈی ویلیبل ہے اس کے طرح بندہ ایلوکیٹ ہو کے آئے اور پھر الیکشن کے طرح بنے اس کے لئے میں مزید یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو پی سی بی ایدارہ کافی زیادہ ایوالف کر گیا ہے گو چیئرمن کی چینجز ہوتی رہتی ہیں لیکن جو نیچے ان کے مینجمنٹ ٹیم ہوتی ہے ایڈمیسٹریشن ہوتی ہے وہ مور اور لیس سیم رہتی ہے تو اس حوالے سے اگر چینجز ٹاپ پہ ہو بھی رہی ہیں تو کافی اید تک ان کی پولیسی نہیں ابھی تو ان کے ٹنیور میں کافی چینجز آئی ہیں ایک اور چیز ہوتی ہے ابھی تو انہوں نے ایک اور بھی انڈر دہ لائٹ یہ سپوٹلائٹ میں اس لیے آئے ہیں کہ انہوں نے کافی اپنٹمنٹ کر دی ہیں اور ابھی کئی ایڈز بھی آپ اسی بھی کے دیکھیں تو کافی زیادہ نہیں اپنٹمنٹ کے لحاظ سے بھی ہے تو اس لحاظ سے بھی ایک بہت زیادہ چینجز جو آپ نے پہلے بھی کہا تھا we need to keep in mind کہ کسی بھی بڑے ایوینٹ سے پہلے کوئی بھی چیز ہو آپ اس طرح چیرمنٹ چینج نہیں کر سکتے آپ اس طرح کی شوکنگ ریلیویشن نہیں لاسکتے ریولیشن نہیں لاسکتے کہ ہم چینج کر رہے ہیں چیرمنٹ کو کیونکہ وہ بیشک پلیئرز کہہ رہے ہیں کہ وہ ایفیکٹ نہیں ہو رہے لیکن پھر بھی ان کو یہ چیزیں پتا تو چلتی ہیں ان کو بھی back of the mind تھوڑا سا ڈر ہوگا کہ اب چیزیں چینج ہوگی اس چیز کا خطرہ ہو سکتا ہے اس چیز کا خطرہ ہو سکتا ہے تو آئی تنک اس طرح کی وقت پہ نہ چینج کریں بعد میں ٹھیک ہے وائل کپ ہتم ہوتا ہے تب اگر وہ چینج کرنا چاہتے ہیں تو کریں تو آئی تنک گورنمنٹ کو بھی یہ چیز دماغ میں رکھنی چاہیے لیکھیں جس طرح ہم نے ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں ہم سپورٹ شو ہیں پلٹیکل بات نہیں کرتے بٹ ہم نے نجم سیٹی صاحب کی دفعہ بھی یہ بات کی رگارلیس کہ وہ کتن اچھا کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں ایک سرٹن ٹرنیور ہے وہ دینا چاہیے جیسے ہم پی ایم کے لیے بھی ہمیشہ پلٹیکل پوائنٹ افیو سے بات کرتے ہیں کہ سرٹن ٹائم پورا ہونا چاہیے اور اسی طرح اگر کوئی بھی چیئرمنٹ پی سی بھی آتا ہے اور اس کو اٹلیس منیموم میرے نظر میں تری ایرز کا ٹائم دینا چاہیے تری ایرز کے بعد اس کو کاؤنٹیبل بھی کرنا چاہیے اچھا نہ ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ وہ پورا کر پہتا ہے اور دوسری طرف اگر جائے کہ کسی کو آج تک ہم نے کسی بھی چیز کے لیے کاؤنٹیبل نہیں ٹھرائیا جب آپ کسی کو کاؤنٹیبل نہیں ٹھرائیں گے جس کا دل چاہتا ہے وہ آکے ریزائن کرتا اور ریزائن دے کے گھر چلا جاتا ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا جب ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ تھا اس سے پہلے بس باؤ لگ پر وکار جنس نے کہا ہم نئی مینجمنٹ کے ساتھ کام نہیں کرسکتے اور ٹیم ٹریول کرنے کے لیے جا رہی ہے اور کوچز انہیں پھر سوچ کیے تھے یہ میرا خیال ہے ایک سرٹن کرائیٹیریہ ہمیں کئی نہ کئی تلائن ڈراؤ کرنی پڑے گی انٹیل انلس آپ یہ نہیں کریں گے تو اب اس لیے آپ اس طرح کی آؤٹکم نہیں لے سکتے چھوڑا میچ کی طرف بھی بڑھتے ہیں جی دوسرا میچ کھیلا جا رہا ہے افغانستان کے گیس پہلا میچ تو ہم نے بڑی شاندار کار کر دی دکھائی ون فورٹی ٹو رنز پہ ہم نے وہ وکٹری حاصل کی اور بڑی جلدی ان کو آؤٹ کر دیا لورس ٹوٹل پاکستان نے کسی بھی ٹیم کو آؤٹ کیا فیفٹی نائن پہ آج انہوں نے ٹاس جیت کے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور بڑی خوبصورت بیٹنگ کر رہے ہیں ہنڈرڈ کے قریب آدموس پہنچ چکے ہیں کوئی وکٹ نہیں انہوں نے دائے گی آج کیا ہو گیا سار صاحب یہ کیا ہوا کہ وہ آؤٹ نہیں کر پا رہے ہیں definitely افغانستان is a quality side پہلے بھی ہم کافی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ جو آج کی افغانستان کی کرکٹ ٹیم ہے it is way better than their team 4-5 years ago یا پہلے انہوں نے کافی اپنے آپ کو improve کیا تو آپ expect کرتے تھے کہ وہ اس طرح کے جو 59 پہ all out ہونے کے بعد وہ comeback کریں گے اس سے اور انہوں نے آج comeback کیا دوسرا conditions بھی change ہو جاتے ہیں جب انڈر لائٹس فاسٹ بالنگ کھیلنا اور زیادہ مشکل ہو جاتی ہے بالرز کو سوئنگ زیادہ ملتی ہے باؤنس پی اور اس حوالے سے کنڈیشنز بھی ڈیفرینٹ ہے جب دیورنگ دی فاسٹ بالنگ کو کھیلنا زیادہ شاید آسان ہے اس کمپیرڈ ٹو دیورنگ 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 اس کو کھیلنا اس حوالے سے تو انہوں نے ٹاوس جیت کے ٹھیک فیصلہ کیا افغانستان نے کے پہلے بیٹنگ کی اور دوسرا اسی حوالے سے ساتھ ہی جو ہمارے بالرز ہیں وہ بھی اتنے زیادہ پورٹنٹ نہیں آج نظر آئے جتنے کل والے پرسوالے میچ میں میں وہی آپ سے question کرنا چاہ رہا تھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ پیس چارج اچھا behave کر رہی ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ بال پہ جو بیٹ پہ بال اچھی آ رہی ہے ڈبل پیس کے جو مسئلہ تھا وہ نہیں آ رہا دوسرا میرے خیال میں جو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید جو weather کے ساتھ ساتھ آپ کے جو night اور day کا بھی جو difference آ رہا ہے وہ بھی آ رہا ہے کل بھی پرسوالے میچ میں ہم نے دیکھا کہ شروع میں جو ball اتنی swing نہیں کر رہی تھی رات کو زیادہ کر رہی تھی یہ آپ کو کیا رکھتا ہے یہ دو فیکٹر ہیں اس کے علاوہ ہمارے baller اس طرح ball نہیں کر رہے دیکھیں مجھے لگتا ہے یہ دو فیکٹرز میں ہمیں آپ کو رکھنا چاہوں گا ابھی چھوٹا سا break ہے جی break سے واپس continue کرتے ہیں stay with us